موسیقی سپریم بار کانسل کے صدر بھی ہے اور ایک بہترین انسان ہے آپ کی طرح حقوق کی آواز ان کا بھی یہی فلسفی ہے زندگی کی کہ مظلوم کے ساتھ رہیں ظالموں کی بیٹھا کینے پسند نہیں ہیں آپ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جو قبیلہ ان کا ہے کہ وہ قبیلہ جو قبلہ درست کرواتا ہے اور میں بہت ہی اب میرے پروگرام کے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں آپ کا زندگی کا جو آغاز ہے کہ اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا اس سکرین کو دیکھ لیں کر سب آپ بھی دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا موسیقی یہ اس پیکش کا مطلب تھا کہ ایک جگہ پر ایک کلاسیکل کتھک سٹائل ڈینس ہو رہا ہے جو اپنے اندر ایک محضب انداز لیے ہوئے ہیں ایک رکس وہ ہوتا ہے جو خوشی کی کیفیت میں ہوتا ہے جو آپ لوگوں کے بکلا کر رہے تھے وہ بھی ایک رکس کی کیفیت ہوتی ہے اور ایک رکس وہ تھا کورچ صاحب جو کہ ارینج رکس ہے جس کے لیے ڈی سیو بھی پرمیشن دیتا ہے جس کے لیے لکھے بھی دینا پڑتا ہے جس کے لیے گانا بھی چوز کرنا پڑتا ہے جس کے لیے آڈینس آتی بھی ہے دیکھنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اوپر چھاپا کیوں پڑتا ہے میرا سوال یہ نہیں ہے میں بتاؤں کہ ایک تو ہماری سوسائیٹی بہت ہی ہپو کرٹیکل سوسائیٹی ہے ڈبل سٹینڈرز والی سوسائیٹی ہے دیکھیں مرد جو اس قسم کی چیزوں کو چلاتے ہیں آپ کو معلوم ہے مطلب پروسٹیٹوشن نہیں ہوتا ہمارے سوسائیٹی ہوتا ہے تو ہوتا ہے تو کتنے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں مطلب بیوراکرسی میں بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں پولیس پورس میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں اور بزنس کلاس میں بھی سپورٹ کرتے ہیں اور سامنے جب وہ آتے ہیں تو آپ سے مذہب کی بات کر رہے ہوتی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی ایک ٹی وی کو پر ایک ڈیوز دیکھی تھی بریکنگ نیوز تھی کہ جی وہ لاہور کے ایک ٹھیٹر پر چھاپا پڑ گیا اور رکاسائیں گرفتار ہو گئی تماش بین تماش بین ایک بھی گرفتار نہیں ہوا ہال کا مینیجر مالک گرفتار نہیں ہوا پروڈیسر گرفتار نہیں ہوا تو ان بیچاری دو مظلوم عورتوں کا کیا قصور تھا کہ انہیں لاکر کے ان کی اتنی تظریل کی گئی سکرین کے اوپر وہ تو صرف اپنے ایزا جاپ کر رہی تھی وہ تو جاپ کر رہی تھی تو یہ ہماری ڈبل سوسائیٹی ہیپاکریسی ہماری سوسائیٹی کا جو ڈی جینریشن ہے وہ یہی ہے اس میں ایک چیز اور میں بتاؤ آپ کو کہ لاؤ جو ہے کیونکہ کرت صاحب بیٹھے ہوئے 1979-1980 میں ایک لاؤ آیا کہ جس کے تحت کوئی بھی عورت سٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا رکس ہو کلاسیکل یا کوئی بھی مطلب گھنگرو پین کا رکس کرنا جسے کہتے ہیں تو اب ہم تو کلاسیکل رکس کرتے ہیں ہم گھنگرو پین کا ہی کرتے ہیں یہ 1980 میں جنرل آپ کی جنرل زیا الحق صاحب نے یہ لاؤ آیا کہ کہ کوئی بھی فیمیل گھنگرو پین کا سٹیج پہ رکس نہیں کر سکتے اجازت نہیں بان بان تو پھر گھنگرو بننے ہی بند ہو جاتے تو زمانے میں ترد نہیں مگر کیوں گھنگرو نہیں بند ہوتا کیونکہ وہی لوگ جو یہ لاؤ آئے وہ گھروں میں بیٹھ کے مجھرا دیکھتے ہیں مجھرا دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں دوسرے لوگوں کو دیکھنے نہیں دیتے ہیں اور مجھرا مجھرا اور کلاسیکل رکس میں فرق ہے میں مجھرا کی بات کر رہا مجھرا کرساب آپ کیا کہیں گے یہ جو میں نے بھی آپ سے کہا گئی ہے تو بیچاریاں دو ڈانسریں پکڑی گئیں یہ کس لیے گرفتار ہوئی اگر وہ آدمی نے کیوں گرفتار نہیں ہوا جس نے ان کا رکس کروایا جو اس کا مانیجر ہے سٹیج کا جو پروڈیسر ہے ڈرامے کا وہ ان بیچاریوں کو آگے ٹیپ لگا کے تو پیچھے سے چلا گیا وہ کیونکہ وہ اس نے پیسے کھلائے اس نے جو پکڑنے والے تھے ان کو پیسے کھلائے ان سے کنیکشنز بلایا اب وہ بیچاریاں رو رہی تھی ٹیلیویجن پہ مجھے بہت ترسا ہے با خدا وہ رو رہی تھی ٹیلیویجن پہ وہ رو رہی تھی کہ جی یہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمارا اس میں کیا قصور ہے کہتے ہیں کسی جب تک آپ بڑے مگر مچ پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو معاملہ صدرے گا نہیں تو بڑے مگر مچ جو ہیں وہی جو آڈینس ہے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں سے اگر دو کو بھی پکڑ لیتے تو میرے خیال یہ جو دو خاتون رکاسائیں تھی کم از کم یہ رو نہیں رہی ہوتی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اصل آدمی یہ ہے بہرحال ہمیں بھی ان کے ساتھ اگر پکڑے پکڑا گیا تو ٹھیک ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس پاکستان کی سوسائیٹی یہ ہماری سوسائیٹی ہے جسے مردوں کی سوسائیٹی کہا جاتا ہے یہ مردوں کی سوسائیٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آراد جو وہ کم فونٹیبل نہیں ہے آپ کے خیال میں اری کیسی بات کر رہے ہیں میں سڑک پہ نکنوں تو کیا ہوگا آپ کو پتا کتنی لوگ تمیزیاں کریں گے کتنے لوگ راستہ روکیں گے کتنے لوگ چھیڑیں گے یہ کم فونٹیبل کیسے ہو سکتا ہے سر اس کا نوٹس لیں یہ آپ کوئی ایسا کانون تو لکھا رہے ہیں یہ آپ کی نوٹس لیں آپ یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں آپ اس طرح کی چیزیں سامنے لائیے کہ یہ دیکھئے نا کہ کیا ہو رہا ہے میں اسی لئے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں بلکل کہ اگر کوئی عورت گزر کے جا رہی ہے اور پھر بس میں کیا ہوتا ہے اور پھر مطلب بس میں تو یہ لوگ بس میں ہی نہیں رہتے ہیں اور ویگنوں میں تو اللہ کی رحمت ہے اور لکھوا ہوتا ہے گاڑیوں میں میں نے کئی گاڑیوں میں دیکھا لکھوا ہر قسم کی ٹرانسپورٹ پہ ہم نے چیولنگ کیا ہے کہ لکھوا ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ باہر نہ نکالے ارے بھائی اللہ کے بندوں کون نکالے گا اس میں بولا کہ میں آدمی ہاتھ باہر نکالے تو انگوڑی اتالے خدا کے بندے خواتین خواتین کے لیے تو آپ ایسا کریں حقیقت بات ہے مجھے خود بڑے علشن ہوتی ہے کہ میں ہر ایک چی پوچھتا آپ سمیں اس لئے پوچھتا کیونکہ آپ ایک انجیوں کو وہ کر رہی ہیں اور آپ اتنی پرابلمز جانتی ہوں گے ہم سب سے زیادہ جانتی ہوں گے آپ پرابلمز عورت پاکستان میں سب سے دا کس پرابلم کو فیس کر رہی ہیں بہت سادہ بہت پرابلمز ہیں دیکھیں عورتوں کا سب سے پہلا پرابلم میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنے کی طرف نہیں بھیجا جاتا ہمیشہ گھروں میں بیٹے کو پڑھنے کی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بیٹی کو نہیں دیتے ہیں سب سے پہلی بات اس کے بعد لڑکیوں کی سہت عورتوں کی سہت کا مستہ آپ دیکھیں کہ بہت سے علاقوں میں اب تک اگر پریگننسی کے دوران ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے تو نہیں لے جاتے کہ مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے تو وہ عورت مر جاتی ہے یہ بھی ایک پورا ہے صحیح اور پھر بچپن سے ہی مطلب آپ دیکھیں کہ عام طور سے گھروں میں کیا ہوتا ہے بیٹے کو کھانا گوشت تو بیٹی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھے کھانے جو ہیں وہ بیٹوں اس کو اچھے نگی دال کی لاتے ہیں تو ایک ڈسکریمنیشن ہے صحیح بچپن سے ہے یہ چیز واقعی میں میں نے دیکھئے کہ لڑکیوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے پورے گھر میں اور ان کو وہ نہیں کرتے اس کے اندر بے شمار صلائیتیں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں کہ وہ مختلف فیلڈ میں جا کر کہ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن ہم صرف اسے لڑکی فیمل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو وہ لوڈ نہیں دیتے ہیں نہیں ہم اس کو لوڈ دینے کی بات نہیں ہم اس کو انسان نہیں سمجھتے ہیں عورت کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا سب سے بڑا موضوع جو اس وقت یہاں آگیا ہے ہمارا عورتوں کے حقوق کی پمالی ہو رہی ہے اور ہمارے حقوق چینل کے حقوق کس میں ہے بریک میں ہم بریک نہیں لیں گے چینل کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے چینل کی آنکھ میں آسو آئیں گے تو ہم سب کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے کیونکہ ہمیں چیک نہیں ملیں گے پلیز ہمارے حقوق کا تحفظ کریں اور ایک بریک لے لیتے ہیں اس کے بعد آ کر کے ہم پھر بات کرتے ہیں ان تمام مسائل پر اور قانونی اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے اور قانون کیا اس میں ہیلپ کر سکتا ہے ویڈکم بیک واپس آگئے ہم چھوڑ کے گئے تھے گفتگو آپ کے پاس اپنے کچھ لفظ آمانتن رکھے تھے ہم نے اور وہ یہ تھے کہ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے قانونی ماہر ماہر ترین اور قانون کی تحریک چلانے والے اور خواتین کی تحریک چلانے والے دونوں تحریکوں کے لوگ ہم آپا بیٹھے ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو تحریکوں کے اندر ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آؤں گا دوبارہ سے دوبارہ سے واپس آؤں گا اپنا شیمہ کھرمانی صاحبہ کی طرف اور اتنا مجھے چاہوں گا آپ سے کہ جو آپ کی انجیو ہے اس کا نام کیا تحریک نصمہ تحریک نصمہ تحریک نصمہ ایک انجیو ہے جی ہمارا جو ہے تحریک نصمہ یہ ایک طرح سے کلچرل گروپ ہے ڈانس، ٹھیٹر، میوزک ان چیزوں کی نسبت سے ان چیزوں کو بلکہ لے کر کے ہم اپنا ایک طرح سے یہ کہہ لیجے کہ میسج ہمارے ہاں ایک انجیو کا کونسپٹ یہ ہے کہ کوئی ادارہ جو کچھ لوگوں کی مدد کرتا ہے انجیو کونسپ پاکستان میں جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو کہ کوئی آپ نے فیلڈ چوز کر لیا پھر آپ اس میں ان لوگوں کی اس سے جو لوگ ریلیمنٹ ہیں ان کی آپ کو ہیلپ کرتے ہو ہمارے ہاں انجیو کونسپٹ یہ ہے تو آپ جو کرتے ہیں رکس، ٹھیٹر یا شوز کرتے ہیں یا ڈرامے کرتے ہیں تو اس میں آپ ان لوگوں کو لیتی ہیں جو جنہیں کام نہیں مل رہا یا جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ضرورت ہے روزگار کی انجیو کونسپٹ کیا ہے انجیو کونسپٹ ہمارا صرف یہ ہے کہ یہ ایک تنظیم ہے جس کا کسی بھی حکومت سے کوئی تعلق نہیں حکومت سے تعلق یہ فنڈ تو آپ لے رہی ہیں نہیں ہم کوئی فنڈ نہیں مل آپ کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی آپ کوئی فنڈنگ نہیں تو یہ آپ خود کرتے ہیں جی ہاں جی ہاں یہ تو میں یہ بیان کر رہی ہوں آپ سے کہ یہ ایک کلچرل تنظیم ہے جو کہ لوگوں کے سامنے پرپارمنگ آرٹس کو استعمال کرتے ہوئے ایک میسیج یا ایک سوچ سامنے لہا جس جو ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے حقوق کے یا مظلوم لوگوں کے حقوق کے مثال کے طور پر جب شادی ہوتی ہے تو جب نکہ پڑھایا جاتا ہے تو مولوی کا فرض ہے کہ وہ اور جو لڑکی ہے اور اس کے جو گھر والے ہیں ان کو اس کو بتائے کہ تمہارا یہ حق ہے کہ اگر تمہیں طلاق کا حق لینا ہے تو یہ تم ابھی لکھوالو کہ تم طلاق لے سکتی ہو لے سکتی ہو اور یہ بتانا اس کا فرض ہے کہ یہ حق تمہارا ہے آس سے تم استعمال کر سکتی ہو اور یہ تمہارا حق ہے آپ اسے پرفارمنس کے ذریعے بتاتی ہے نا آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ پرفارمنس کر کے بتاتی ہے یہ بات جو چلا چلا کے بتا رہے ہیں بلکل بلکل آپ اسے کر کے دکھا رہی ہیں کہ یہ ہے ایک گرامہ پیار دیا سمجھ گیا میں آپ نے طلاق کہا کہ عورت کو انڈیا کے اندر تو عورت طلاق دیتی ہیں انڈیا میں آپ چاہتے ہیں پاکستان میں بھی ایسا عورت طلاق دیتی ہیں مجھے نہیں بتا کے کیا کہے رہے ہیں آپ کے حواتے ہیں ہوتے اندوستان میں عورتیں تلاک دیتی ہے آپ کے حتا تھی پاکستان میں بھی عورتیں تلاک دیں ایک عورت گھر میں نہیں آدمی گھر میں رہے گا سارے مردوں کو تلاکہ ہو جائیں گے اچھا میرا خیال ہے تلاکوں کا ڈہر لگ جائیں گے کر ساپ آپ مجھے بتائیے انہوں نے بڑے ائسی دلچسپ بات کر دی کہ یہ جو عورتوں کے حقوق کے اوپر یہ ڈراماتائز کر کے اس کو کرتی ہیں اور اس کو سچویشنل بناتی ہیں یا اس کو پھر اپنے جو ان کے پاس ایک فن بہت قدرت نے ان کو عطا کیا ہے کتھک کا اور بات ناڈیم کرتی ہیں اس میں یہ میں نے سیکھا ہے سیکھا ہے نا آپ میں ہوتا محنت کر کے سیکھا ہے اللہ نے آپ کو سمجھ دی تو آپ نے سیکھا ہے بتانے یہ سمجھ کی بات ہے یا نہیں مگر یہ میری میں نے سیکھا اور میں سمجھ دیوں محنت کر کے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے آدمی عقل سے ہی سیکھتا ہے اور عقل اللہ عطا فرماتے ہیں یہ کوئی چینہ نہیں دیتا چینہ نہیں دیتا عقل اللہ دیتا ہے پاکستر کہنے کا میرا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس عقل ہے اس کا استعمال کر کے آپ نے اس کو اچھی شیب میں لیا ہے اور آپ نے اس کو ایک طریقے سے انٹرٹیننگ کر دیا پرابلم کو پرابلم تو ہے وہ اپنی جگہ پر پر پرابلم اس دیر مگر آپ اس کو کر رہے ہیں ایک انٹرٹیننگ سٹائل تاکہ پبلک بور نہ ہو لیکن آپ اتنی اچھے میسیج کو اتنی اچھے سٹائل کو آپ کمرشل تیٹروں کیوں نہیں لاتے اس کو ٹکٹ لگا کیوں نہیں کرتے ٹکٹ لگا کے بھی کرتے ہیں بلکہ ٹکٹ ہی لگا کے کرتے ہیں اور ایسا ٹکٹ لگاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر کے دیکھ سکیں مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ٹکٹ تو ٹکٹ بھی کرتے ہیں ٹکٹ پر اس کو کریں زیادہ چیز کی آورنیس ہونی چاہیے سب اب میں آپ سے ایک بات ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک تحریک نصوہ چلا رہی ہیں اور یہ رقص ان کا مین جو ان کا جو فوکس ہے وہ رقص ہے جبکہ یہ ہم جی سوسائٹی میں وہ رقص جو ہے نا وہ ایک بڑی معیوب چیز سمجھی جا رہی ہے اور کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی لڑکیاں جا کر کے ڈانس سیکھیں لیکن ڈانس دیکھنے کی شوقین بڑے ہیں بڑے ہیں اس بات کے اندر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک یہ اس کو کہاں تک اس کو رن کر سکیں گی اس تحریک نصوہوں کو ابھی میں نے پوچھا ان سے انہوں نے فرمایا کہ تیس سال سے یہ جو جن کو آپ نے انجیو کا تیس سال سے چلا رہے ہیں تحریک نصوہ میں نے کائم گیا تھا تیس سال سے چلا رہے ہیں جب سے چلا رہے ہیں اور کت کوئی ممبرشپ ہے ممبرشپ ہے گروپ ہے سمجھے یہ کتنا بڑا گروپ ہے آپ کا مطلب ایک اور گروپ تو دس بارہ لوگوں کا ہے مگر جب ضرورت ہوتی ہے تو اور لوگ آ جاتے ہیں کتنے آجاتے ہیں میکسیم آپ کے اب تک کتنے ممبر ہیں نہیں ممبر تو ہم کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں نہیں ویسے کتنے آرٹ لوگوں کے ساتھ ہیں مطلب کبھی پرفورمنس کرتے ہیں تو ہزار لوگ بھی آ جاتے ہیں ایک ہزار اب میکسیم ہم کہتے ہیں آپ نے بتیس سال کے اندر اس کام سے پانچ ہزار بندے وہ کر لیے نہیں نہیں ہم نے بہت لوگوں کو دکھایا ہم نے شہروں میں کیا ہم نے گاؤں میں جا کر کے کیا ہے ہم نے چھوٹی بستیوں کچھے آبادیوں میں جا کر کے کیا جہاں پہ ہر دفعہ ایک شو کرتے ہیں اگر ہم ہر مہینے مثال کی طور پہ اورنگی جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک شو میں چھا پانچ سو لوگ تو کم اس کم دیکھتے ہیں اور اگر ہم دو دفعہ جاتے ہیں وہاں پہ خواتین ہوتی ہیں نہیں نہیں میکس لوگ میکس لوگ سب کوئی ایسی شکل بن سکتی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو کوئی قانونی شکل دے سکیں کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں ہی جاتے ہیں ڈراما دیکھنے وہاں پہ جہاں ہی لے کے جاتے ہیں پرفارم کرتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں پر باقاعدہ ایسے بنا دیے جائے حکومت ایسے چھوٹے چھوٹے ہال بنا دے پلکل پرپارم کریں جو لوگ دیکھنے آئیں ان کو جو وہ دکت ہوتی ہوگی نا آرینج کرنے کی اور ٹیٹر بنانے کی سٹیج کی زائر تمبو کناتوں کے یہ سہارا لیتے ہوں گے دیفنیٹی تو کیا یہ ایسا کرنا آج کل تو بہت آسان ہے یہ ہر علاقہ میں زمین بھی ہے ذرائع بھی ہیں باجٹ بھی ہیں تو ایسا کیا کہ بولتے ہیں آنے کو تو ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ آرٹ فن وغیرہ کی یہ حکومت وہ کہتے ہیں تو ہماری حکومتیں تو یہ آرٹ مگر آپ تک آرٹ کی پروموشن تو بہت بڑی بات ہے لوگوں کو بجلی نہیں دے سکتی لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتی لوگوں کو لا انڈر نہیں دے سکتی کوئی بھی دیشنگر پکڑا جائے گا تو اس کو بجلی کے شاک لگانے کے لیے بجلی فورا ہے بجلی میں جائے گیا مگر میں یہ کہلو اچاری تھی کہ یہ جو ہے پرفارمیگ آر یہ ایک آلٹرنیٹ ایڈیوکیشن سسٹم ہے مطلب تعلیم کا ذریعہ ہے ذریعہ ہے جب جو آدمی یہ بات سلو ہے کتنی تعلیم نہیں نہیں تو سلو مگر کبھا کی لانگ پر نہیں آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں مطلب بہت سلو ہے سلو آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس میں ان کی بات بھی صحیح ہے کہ اس سے وہ جاہل انپڑد لوگ جو صرف سن سکتے ہیں تو ان کو سنانا اور دیکھ سکتے ہیں تو دکھانا دیکھانا اور دیکھنے اس کے ذریعے آپ اقدار جو ویلیوز ہیں ان کو تبدیل کر سکتے ہیں صحیح یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کیوں اس طرح کا ڈسکرمنیشن ہے کیوں استحصال ہے عورت کا تو مرد کی سوچ بدلنے کی بات ہے نا تو وہ سوچ آپ اسی ذریعے سے بدل سکتے ہیں لیکن یہ عورتوں کا استحصال یہ چھوٹے چھوٹے ایریوں میں ہی ہو رہا ہے بڑے ایریوں میں تو عورتوں نے استحصال کروا دی ہم مردوں کی دھمال کروا دی دھمال کروا دی سر غلط نہیں کہہ رہا ہوں جو پڑی لکھی عورت ہے اس نے ان ساری عورتوں کا بدلہ لے لیا ہے ایک پڑی لکھی عورت نے پورے گاؤں کی جاہل عورتوں کا بدلہ لے لیا ہے میں جو سمجھ رہا ہوں مگر ہم عورتوں کی حقوق کے اندر ہم تو ساتھ میں شامل ہیں میں خود اپنے ڈراموں میں لکھتا ہوں ہمیشہ عورتوں کی بارے میں بات کرتا ہوں ہمیشہ مردوں کے بارے میں بات کرتا ہوں لیکن میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے اپنے کمپنی کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور فائدے کی بات ہوتی ہے اسی میں کہ جب ایک بریک آتا ہے چھوٹے تھا بریک فوراں واپس آتے ہیں معاملہ گرما کرنا ابھی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں میں واپس آ کرتا ہوں دیکھو بہت دن در آتا ہم آپ کو چھوڑ کے کہتے ہیں اس بات کے اوپر کیا ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ چھوٹے ایریاز میں ہم جائیں اور وہاں پر ہمی کمیونٹی سینٹرز بنائیں اور اس کے اندر ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں تاکہ اس میں بہت ساری چیزیں پیش ہوں اور وہی کمیونٹی سینٹر بہت سارے غریبوں کی بچوں کی شادیوں کے کام آ سکتا ہے وہاں پہ کوئی امرجنسی ہو جائے تو کچھ لوگوں کو تھرائیا جا سکتا ہے اور تو اور علاقے کی مٹنگیں وہاں ہو سکتے ہیں معنی کہ بہت ملٹی پاپس کے لئے اس کا یوٹیلائزیزیشن ہو سکتی ہے بات یہ ہے جی کہ ہم ہم اندوستان بھی آپ گئے ہوگی گئے ہیں اندوستان تیٹر گیا وہاں پہ جی اچھا اور کون کون سے ممالک میں گئی ہے تقریبا پوری دنیا جا سکتے ہیں تقریبا پوری دنیا سوائے جپین اور افریکا بجے بہت سکتا ہے کہ آپ کے جو پہنٹس ہیں آپ کے جو فادر تھے وہ آرمی سے تعلق 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 تھے تو یہ جو آرمی ڈسپلین ہوتا ہے اس میں سے شیما کرمانی کیسے نکلے اور کیسے رقص میں جا کر اس چیز کو جو مردوں کی سوسائٹی ہے مردوں کی اور پھر وہ بھی برگیڈین مرد جو کہ صحیح ہوتے ہیں اس میں سے کونسی جرت آپ کو باہر لائی کونسی انسپریشن تھی کیا سورس تھی آپ کے دیکھئے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے بھی بہت ڈسپلین کی ضرورت ہوتی ہے جو میں نے بچپر میں سیکھ لیا تھا ہو سکتا ہے دیکھیں آپ تحریکی نسواں چلا رہی ہیں اس وقت بے شمار بچیاں خواتین سامنے بیٹھ رہی ہیں اور بے شمار اس کو دیکھ رہی ہوں گی سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ کی ترکیب نہیں بتائیں گی تو آپ کی تحریک کے ممبر وہ نہیں بن پائیں گے آپ بتائیں ترکیب بتائیں دیکھیں ترکیب یہ ہے ایک تو یہ کہ ہمارے بچپن میں جو جو برنگنگ تھی جو تعلیم دی جاتی اس میں رکس موسیقی شائری تھییٹر یہ سب چیزوں کا دخل تھا یہ کہاں ہوتا تھا گھروں میں اچھا گھروں میں مطلب یہ کہ آپ بچپن میں ہم کو جب جیسے بڑھتے ہوتی ہیں تو توفہ کیا ملتا کتاب پڑھنے کے لئے چھوٹیوں میں کتابیں پڑھو چھوٹے چھوٹے اس میں سے نکال کے کہانیاں ڈرامے بناو ایک دوسروں کی جب پارٹی ہے تو اس میں انٹرٹینمنٹ کے لئے یہ چیزیں کرو اس طرح کی ان چیزوں سے آپ میں یہ چیزیں تو کریٹیوٹی جو ہے بچپن میں اگر ہم بچوں میں ڈالیں تو بہت کریٹیوٹی ہوتی ہے بچوں میں مگر ہم لوگ ڈالتے نہیں کہاں بچوں کو بٹھا دیتے ہیں ٹی وی کے سامنے اور اس میں کیا ہے کہ سوچنے کا عمل نہیں رہتا ٹی وی کے سامنے تو سوچ تو ڈیڈ ہو جاتی ہے صحیح بات مطلب وہ تو آپ کو سکتا ہے امیجنیشن تخلیق جو ہے وہ چیزیں رکھ جاتی رکھ جاتی یہ بہت ضروری ہے بچے کو جب کوئی بڑھے ہو تو کتاب دیں پڑھنے کی عادت پڑھنے کی عادت ڈالیں بچپن سے ایک تو میں آپ سے تازد بھی کرنا چاہرہ تھا میکل جیکشن کے مرنے کی آپ سے اس لئے آپ سے اس لئے کہ اپ ہی مطلب ایک طریقے سے آپ سے رہلیمنٹ ہے ایک شوبہ وہ بہت آپ سے بھی آپ سے بھی آپ سے performing آٹیس سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے کرنا کرنا آپ سے دو منٹ کی خاموشی کرلا اللہ تعالی مجھکل سا مرحلہ ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ مسلمان ہو گئے تھے اگر ہو گئے تھے تو میں نے کہا تو بہت اچھا کام کیا تھا زندگی کا بہترین کام یہ ہی کیا کہ وہ ہو گئے تھے آپ نے بتایا کہ آپ کو کیونکہ تربیت ایسی ملی آپ بڑے اس کے اندر آپ لوگوں کو کتابیں مل گئیں کبھی کوئی سوچنے کامل پننے کامل تحقیق کامل اور کریٹیوٹی کو اجھاگر کرنے کا بچپن سے ہی یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر ایکسپوزر میوزک سے ڈانس سے سننے کے لیے سننے کے لیے ملنے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے اور پھر کچھ آدمی کے اپنی نیچر میں ہوتا ہے اپنی کے اپنی نیچر میں ہوتا ہے میں تو تھی ایک باغی بچی پہلی بغاوت کیا کی تھی پہلی بغاوت یاد ہوگی سزا نہیں دیں گے براور ان بیٹے میں آپ صرف بغاوت بتائیں میری بہت شروع کی بغاوت یہ تھی کہ بھائی کو کیوں اسے پڑھنے بھیجا جائے بہن بیٹی کو کیوں نہ بھیجا جائے پڑھنے کے لیے مطلب کیا تھا آپ کے گھر والے آپ کو بھیجنی رہے تھے گھر وہ لوگ کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک ہی کو بھیج سکتے ہیں ہم اپورڈ ایک ہی کو بھیجنا کر سکتے ہیں مگر آرمی میں تو بہت ساری چیزیں حکومت برداشت کرتے ہیں جب ایسی آرمی نہیں بھیجتے ابھی ہے یہ بہت شروع کی بات ہے میرے والد تو بہت شروع کی دنوں کی بات ہے 65 میں وہ ریٹائر ہو چکے تھے جنگ نہیں لڑی ganska Tapi اب یہ بتائیئے کہ آپ نے پہلی بہاؤت یہ کی آپ نے کہا بھائے کو بھیج رہے مجھے کیوں نہیں بھیج رہے تھے پھر آپ کو بھیجا جی پھر دوسری بہاؤت ہے آپ نے یہ کی کہ آپ مجھے بڑھنا پہ دانس کیشڈ عیسید اللہ نہیں ہیستہ ہیستہ بہاؤت ہے آپ کی بڑھتی کے اور اب یہ بہاؤت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے یہ بہاؤت کا علم پوری سوسائیٹی کے لیے اٹھا لیا ہے بالکل کہ میرے وہ کروں گی اور اور نہیں کر رہا آپ کو میں بتاتا ہوں اور یہ میں نے جب شروع کیا تھا کرنا جب اس پر میں نے جیسے بتایا بھی بان لگایا گیا تھا 19... late 70s early 80s سے میں میں نے تیہ کر لیا تھا کہ مجھے رکھتا ہوں کہ میں یہ کروں گے اور میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے کون روکتا ہے کوئی نہیں روک پایا اب اس کا مطلقہ ہوگیا دیکھیں کورسا بھی رکھتا رہا تھا کورسا بھی دھمال ڈالا ہے دھمال تو ڈھمال تو رسکلی وجد ہے ابھی آپ نے کہا وجد ہے نہیں تو وہ سب رکھ ہیں رکھ کے مختلف اقسام ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں سر رکھ کر رہے تھے یا وجد میں تھے آپ رکھ کر رہے تھے دیکھیں میرے والے سے بات ہے بتانی میں کہنا چاہیے نہیں چاہیے تقریر ایک موسیقی ہے اس کا اگر اثر ہوگا تو لوگ رکھ تو کریں گے صحیح صحیح بہت امدہ بات کی تقریر ایک ریدم بنانا ریدم بنانا لفظوں کی ایک لڑی بنا کر پنچ لائن پر لاغے اور پھر دیکھیں کہ کوئی بھی نہیں روک سکا رکھ کو کوئی روک سکا کتنی کوشش کرنی مدل ناممکن سی چیز ہے انسان کے اندر ایک قدرتی چیز ہے جس چیز نے ہونا ہوتا ہے اس نے ہونا ہوتا ہے اور ہونے کے لیے انسان کے بعد حمد کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے بعد دونوں ایسے مہمان آج تشریف فرما تھے جنہوں نے ہر وہ کام کیا جو مشکل ہے ایک نے وہ کام کیا کہ جو خواتین کو گھروں میں یعنی کہ نہیں اس کو وہ کیا جاتا انہوں نے کہا میں کروں گی اور کر کے دکھاؤں گی حکومت نے بیان کر دیا انہوں نے نہیں چھوڑا انہوں نے اور اسے پکا کیا اور پھر حکومت کے ساتھ بھی ٹکر لیتی نہیں اور اب وہ خواتین کی انجیو چلا رہی ہے خدا ان کو ان کے مقاسد میں کامیاب کرے کرت صاحب تو می فیوریٹ پرسن کہ ان کی تقاریروں میں میں نے وہ انجوائیمنٹ کی ہے کہ آپ نے رکس کرنا شروع کر دیا میں رکس کی طرف راقب ہو گیا ہوں اوہ بانڈو پول یہ اچھا ہوگا راقب ہو گیا ہوں اوکے تو میں پرحل میں آپ لوگوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں اور میرے لئے اس عنر فرمی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں آپ خود ایک ایسی شخصیات ہیں جن پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لوگ وقت آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گا کیونکہ آپ وقت سے آگے جا کر کے کام کر رہے ہیں اور وقت کے خلاف کام کر رہے ہیں آج حق کی آواز کہنا بہت مشکل بات ہے آپ کہہ رہے ہیں آج عورت کے لئے آواز اٹھانا اس کے لئے بات کرنا مشکل ہے آپ کر رہے ہیں وقت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں وقت آپ کو انشاءاللہ یاد رکھے گا اور ہم بھی آپ کی آمد کو آپ کی ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں آج کا دن بیرال عمر شریف جو ایک بہت بڑا فنکار ہے اس کے ساتھ جو ہم آج بیٹھیں گے بیرال یہ دن یاد رہے گا لوگوں کو اور ہمیں بھی ہاں شکریہ 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 موسیقی